ابھی ان کے الزامت ہوا میں ہیں جب تک کوئی چیز آمد نہ ہو جی آئی ٹی بلکل اس معاملے پہ بن چکی ہے سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے اٹونی جنرل بڑے کلیر ہے میری ان سے بات ہوئی اس موضوع پہ موٹف کس کا تھا رشد شریف کو قتل کرانے تھا فائدہ کس کا تھا اور فائدہ کس کا تھا اور کیوں تھا اور دیکھئے اگر دبائی سے لاس منٹ پہ کہا گیا کینیا چلے جاؤ دبائی ایک سیف ملک کنفیڈر ہوتا ہے کس نے بھیجا کیوں بھیجا میں اگر اس پہ اس وقت اپنین دوں گا اس گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے مگر جی آئی ٹی اس پہ ضرور تفتیش کرے کہ دبائی سے کس نے بھگایا کینیا پہنچانا کس کا مقصد تھا کینیا میں قتل کروانا کس کا مقصد تھا اور بینیفیشری کون ہے تو یہ آپ کے سامنے سارا دودھ کے قدر پانی سر باز معاملات ایسے ہیں تارر صاحب معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری اگزیکٹیو کو کچھ لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیی دونوں کو میں کہوں گا اور جوڑی شریف کو بھی سوچنا چاہیی خوف خدا کرنا چاہیی اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم ملک میں قاضی کا منصب ہم نے سنبھالا ہوا تھا ہم نے کیا کام کیا آمید میر کو گولی لگتی ہے پتہ نہیں چلتا اب سار کو گولی لگتی ہے پتہ نہیں چلتا ارشد شریف کو کوئی شہید کر کے چلا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے منصب پہ بٹھایا جو وزیر اعظم ہے جو چیف جسٹیس ہے جو آرمی چیف ہے ان کی ذمہ داری ہے اس میں چلتا ہے ایشو کیا ہے ایشو کیا ہے تیارر صاحب سے میں جواب لیلوں بریکتی میں بلکل اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ماضی میں جو ہوا سو ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ نہ ہوا اس جی ایٹی کے تحت بھی اگزیکٹیف تو اپنا کردار دار کر رہا ہے اگر سچ پتہ نہیں چلتا تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں کا مفاد نہیں ہے پھر تو یہ ہمارا فیلئر ہے نا ایز ای سٹیٹ ہمارا فیلئر ہے اگر پتہ نہیں چلتا یہ پتہ چلنا چاہیے اور اصل ملزمان کو کٹیرے میں آنا چاہیے دیکھیں یہ بہت بلیک ملنگ ہو گئی کہ جی میں پکڑا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مجھے سزا ہوگی تو بتانی کیا ہو جائے گا آپ دودھ کے دھلے میں آپ اوپر سترے میں نکاح پہ نکاح کا کیس آپ کا اسلامباد میں چل رہا ہے آپ کی عدد کی دوران نکاح کا کیس چل رہا ہے کان میں آپ کے لوگا کہتے ہیں اسلامی ٹچ دو مطلب ابھی جو رزاک شر والا قتل کیس ہے اس کی جی ایٹی میں آپ نے بھی بھوکت نہیں ہے آپ نے جواب دینا اس کے بچے کہنے آپ نے کوئی قتل کروایا کوئٹا میں تارر صاحب جو ایک بڑت تارر صاحب جو پرسنل چیز ہے نا اس کو نام دسکس کریں نہیں میں پرسنل چیز پر جانا نہیں چاہتا نگاہ پہ نگاہ ہوا عدد پہ کیا ہوا نہیں ہوا ہم اس کے نام آلی ہیں میں ایک بریک میں جاؤں گا لیکن بہت سارے کیسز جو عمران کے اوپر ہیں وہ سیاسی دشمنی کی نویت ان کی زیادہ ہے حقائق تب ہوں گے جب بلیک انڈ وائٹ میں ثبوت ہمارے سامنے ہو بندہ کوئٹا میں قتل ہوا ہے پرچا یہاں درد جو ہو جائے بہرحال اس کی بگو جا سیوکیشن سامنے